السلام علیکم میٹیو فیملی دوستو حاضر ہیں نئے انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوستو سولر کی جو قیمتیں ہیں اس میں تاریخ کی کم ترین سطح پر آ چکی ہیں ایک طرح سے اگر کہا جائے کہ سولر مارکیٹ دوستو کریش کر گئی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ جو چیزیں چائنہ کو اس وقت یورپ اور انڈیا کی طرف سے فیس کرنی پڑی ہیں ایک دم سے اور آف سیزن چل رہا ہے جس کی وجہ سے چائنہ کی مارکیٹ انتہائی سسکی ہوئی ہے اور صورتحال یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کی امپورٹر نے بہت زیادہ مال جو ہے وہ امپورٹ کیا ہوا تھا بہت زیادہ مال اب ہوا یہ جیسے ہی امپورٹر دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے تو مال اور سستہ ہو رہا ہے تو جو انہوں نے گوداموں میں مال سٹور کر کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ جی گرمیاں بھی آئیں گی ٹھیک ہے صورتحال ایسی چل دی ہمارا تو دکھ جائے گا وہ نکالنا دھڑا دھڑ شروع ہو گئے اور مارکیٹ میں سولر پینلز یقین کریں پھیکے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ لو اس کو بیچو اس کو نکالو یہ صورتحال دوستو آ چکی ہے اب یقین کریں کہ جو سولر پانچ کلو وارڈ کا سسٹم آپ کمپنی سے نورمل جو کمپنیاں ہوتی ہیں جو پانچ لاکھ سڑھے پانچ لاکھ میں لگا رہی تھی وہ اس فقط جو ہے وہ کراچی جیسے بڑے شہر میں لاہور جیسے بڑے شہر میں جن کے پاس ایک سسٹم مال ہے وہ چار چار لاکھ سڑھ چار لاکھ میں ویڈ نیٹ میٹرنگ پانچ کلو وارڈ کے سسٹم لگا کے دے رہی ہیں یہ صورتحال دوستو آگئی ہے سولر پہ اور آپ ایک اچھا سیلر ڈھونے ایک اچھی ہول سیلک مارکیٹ ڈھونے وہاں سے خریدیں آپ کو بہت سستہ پڑے گا دس کلو وارڈ کے ریڈ جو کبھی چلتے تھے بارہ بارہ گیرہ لاکھ وہ بھی دس لاکھ سے نیچے گر چکے ہیں نونو لاکھ پہ آ چکے ہیں یہ تمام طرح صورتحال ہے آپ کو میں سولر پیٹو کیمتوں کے حوالے سے بھی بتاتا ہوں تمام تازہ ترین ریڈ جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں دوستو شیئر کرتے ہیں آپ سے سب سے پہلے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے اپنے چینل کو دوستو سبسکرائب دوستو ضرور کرلیں ویڈیو کو لائک ضرور کرلیں تاکہ آپ کو ہر طرح کی انفرومیٹی ویڈیو پر وقت اور سب سے پہلے ملتی رہا کریں دوستو سب سے پہلے یہاں پر ہم بات کرلیں گے آپ سے دوستو رائزن پاس سو پچاس وارڈ کی دوستو ریٹ رائزن پاس سو پچاس وارڈ کا اٹھالیس روپے پر وارڈ چل رہا تھا اس کے ریٹ میں دو روپے کی بڑی کمی آگئی ہے اور کراچی لہور کے جو ہول سیلر ہیں اور دیگر شہروں میں جو بڑے انہی کی سب برانچیز ہیں چھالیس روپے پر وارڈ پر جو ہے وہ رائزن پاس سو پچاس وارڈ آ چکا ہے سنگل گلاس پینل یہ ایک بہت بڑی کمی ہے دوستو کیونکہ دو روپے پر وارڈ پر ایک دم ریٹ گر جانا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ صورتحال ابھی شروع ہوئی ہے ابھی امپورٹرز نے مال نکالا ہے اور چائنہ سے جو سستہ مال مل رہا ہے اسے دھرد دھرد بوکنگ پہ لے دیں اور سیلرز کو آگے دینے کی کوششیں کر رہے ہیں تو یہ ابھی صورتحال آنے والے ایک ہفتے میں مزید جو ہے وہ کریش کرنی ہے مارکیٹ میں اس کے بعد جنگوں کی آپ سے بات کرلیں دوستو جنگوں کی پی ٹائپ کی بات کرلیں ہم آپ سے پاس سو پچاس وارڈ میں تو اس کا ریڈ بھی دوستو اس وقت سنتالیس روپے پر وارڈ کی کم ترین سطح پہ آ چکا جو ساڑھے اٹھالیس میں چل رہا تھا وہ بھی کم ہو گئے جنگوں کی اینڈ ٹائپ کی یہاں پر دوستو اگر ہم بات کرلیں آپ سے جنگوں کی اینڈ ٹائپ میں جو پانسو پجتر اور پانسو اسی وارڈ کی بھی پلیٹیں آ رہی ہیں چائنہ سے وہ اس وقت دوستو ساڑھے اٹھالیس اور اٹھالیس روپے پر وارڈ کی سطح پہ جو ہے وہ مارکیٹ میں آپ کو ویلیبل ہو جائیں گی لانجی کی بات کرلیں ہائیمو فائف کی بات کرلیں پانسو اسی وارڈ کی پلیٹ کی تو دوستو وہ اس وقت آپ کو اٹھالیس روپے پر وارڈ ملنے گی جو انچاس روپے چل رہی تھی اس میں بھی دیٹھ روپے کی کئی نہ کئی کمی آ گئی ہے ہائیمو سکس کی آپ سے ہم دوستو یہاں پر بات کرلیں ہائیمو سکس کی جو پانسو پیچاسی وارڈ کی پلیٹ ہے لانجی کی اس کی صورتحال کی بات کرلیں تو وہ اس وقت دوستو انچاس روپے پر وارٹ ساڑھے اٹھالیس روپے پر وارٹ کوئی سیلر مارکیٹ میں فروغ اس کو کر رہا جو پچاس روپے چل رہی تھی بائی افیشل کی یہاں پر بات کر لیں دوستو آپ سے بائی افیشل جو پینلز ہیں جس میں لانچی کیا دیگر کمپنیوں کی آتے ہیں ان کے ریٹ ابھی بھی تیز ہیں اس میں ہوتا گیا ہے وہ امپورٹ بہت زیادہ کم ہوتے ہیں اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ مارکیٹ میں نہیں ہوتی اس کی مارکیٹ بہت زیادہ بڑی نہیں ہے تو اس کا جو ریٹ ہے اس لیے تیز ہوتا ہے اس کی جو قیمت ہے دوستو 53 اور ساڑھے 53 روپے پر وارٹ میں آپ کو مل جائے گا وہ پینل بھی وائی افیشل کا کینیڈین کی جے اے کی بات کر لیں تو ان کے ریٹ بھی جو پانسو پچاس وارٹ پانسو پچپن وارٹ کے ہیں وہ تقریباً سیم سیم پچاس روپے پر وارٹ سے نیچے ہی اس وقت بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں تو دوستو تمام طرح کے سولر کی قیمتیں آپ پانچ کلو وارٹ دس کلو وارٹ بھر کا سیٹ اپ اگر لگوانا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت زبردست ہے اس وقت قیمتیں کم ہیں آنے والے دنوں میں مزید بھی کم ہوں گی تو یہ صورتحال ہے اور ہم امید کرتے ہیں اگر ملک میں الیکشن ہو جاتے ہیں اگر ہو جاتے ہیں اور نئی گورمنٹ آتی ہے تو وہ سولر پر کوئی ٹیکس نہ لگائے کیونکہ جو ایف بی آ اور دیگر ڈپارمنٹ ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اتنا زیادہ ٹیکس فری جو چیزیں جا رہی ہیں یہ غلط ہو رہی ہیں تو کوئی پتہ نہیں لگتا ہے پہلے بیچ میں بھی افاوریتی کے ساتھ بھی سنٹیکس لگایا جائے گا تو ابھی تو ایسے صورتحال نہیں لیکن نئی پارلیمنٹ آئے گی نئی گورمنٹ آئے گی تو کیا صورتحال ہوگی وہ ایک وقت بتائے گا لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے صورتحال انتہائی سستا اور انتہائی کم قیمت میں ہے اب تک لئے دوستیت نہیں اللہ حافظ